اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس اسے ہافیز ساتھ تیچر آف باکستان سٹیڈیز ہم اپنا نیکس ٹاپک آف کلاس نائنٹ چپٹر نمبر ون میں سے ہم اپنا نیکس ٹاپک آج دسکس کریں گے سگنفکنس آف آئیڈیالوجی اردو میں نظریہ کی اہمیت لاسٹ ٹائم سٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیفنیشن آنڈ سورسز آف آئیڈیالوجی اسی کے آگے اس کی کانٹینویشن ہے سگنفکنس آف آئیڈیالوجی اردو میڈیم کی بکس میں نیو ورین میں چپٹر نمبر ون میں پیج نمبر فور کے اوپر یہ ٹاپک گیون ہے انگلیش ورین چونکہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے اس لیے اردو میڈیم کا پیج میں نے یہاں پر منشن کیا ہے بیفور شرائٹنگ آر لیکچر پروپرلی پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ آپ لوگ پلیز ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو کائنڈلی ایک دفعہ وزٹ کیجئے وہاں پر اس ٹاپک میں سے جتنے پوسیبل ایمپورٹنٹ قویسٹنز ہیں وہ مینشنڈ ہیں ان قویسٹنز سٹیٹمنٹس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیجئے اور دین دیورنگ لیکچر ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر کے اندر ان قویسٹنز کا آنسر جو ہے وہ پھر ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں گے اب ہم پروپرلی اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیفنیشن آف آئیڈیالوجی لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی نظریہ سے مراد ایسا زابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر استوار ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوں مثلاً سیاسی معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہو یہ دیفنیشن آئیڈیالوجی لاسٹ لیکچر کے اندر بھی میں نے منچن کیا تھا بہت امپورٹنٹ شورٹ کوئسٹن ہے اچھی طرح سے اس کو پریپیر کیجئے دیفنیشن ورڈ ٹو ورڈ ہم نے یاد کرنی ہوتی ہے آپ لوگا آلیڈی جانتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکس کیے تھے سورسز آف ایڈیالوجی فائیف میجر سورسز ہیں فرسٹ ونیز کومن ریلیجن سیکنڈ ہے کومن پلیٹیکل ابجیکٹیوز دین کومن ایڈوکیشنل ابجیکٹیوز دین کومن اکنومک ابجیکٹیوز دین کومن کلچرل ابجیکٹیوز مشترکہ مذہر مشترکہ سیاسی مقاصد مشترکہ تعلیمی مقاصد مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر یہ ڈسکس کر چکے ہو اب اس کے بعد نیکسٹ وار سگنیفکنس آف ایڈیالوجی نظریہ کی اہمیت اب نیو بک کے اندر یہ سگنیفکنس آف ایڈیالوجی پیراغرافک فارم میں یہ ٹاپک لکھا ہوئے اس کو ہم پوائنٹس میں with headings پڑھیں گے ڈسکس کریں گے اور اسی طرح سے ہم نے اس کو پریپیر بھی کرنا ہے question attempt کرنے کے لئے first point would be reflection of thinking second point would be survival of nations third ہے national rights and duties fourth ہے unity of nations then is source of courage then is motivation situation for struggle next one is foundation of revolution اردو میں سوچ کی اکاسی قوموں کی زندگی قومی حقوق اور فرائز قوموں کا اتحاد حسلہ افضائی جدوجہد کا جذبہ اور انقلاب کی بنیاد اپ لوگ ان پوائنٹس کو ان headings کو اپنے پاس پہلے note ڈاؤن کر لیجیے اس کے بعد پھر ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہے reflection of thinking اردو میں یہ ہے سوچ کی اکاسی ideology is basically a reflection of the thinking of any nation کسی بھی قوم کی سوچ کی اکاسی کرتا کسی بھی قوم کا جو نظریہ ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس قوم کی سوچ کیا ہے جیسا کہ ہم نے definition کے اندر یہ بات کی ideology is any plan اور program as is based upon thinking and philosophy یعنی باقاعدہ سوچ بچار کے بعد thought process کے بعد جو ایک program بنایا جاتا ہے جو thinking adopt کی جاتی ہے that is known as ideology تو obviously پھر اسی ideology میں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس group کی اس nation کی thinking کیا ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی mindset کیا ہے یہ ساری چیزیں ideology سے پتا چلتی ہیں second point ہے survival of nations یا قوموں کی زندگی due to ideology nations look live and dynamic نظریہ کی وجہ سے ہی قومیں زندہ نظر آتی ہیں یعنی ideology کو ہم exemplify کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے روح ہے انسانی جسم کے اندر سے اگر روح نکل جائے soul نکل جائے تو باقی جو human body ہے وہ useless ہو جاتی ہے although اس body کے اندر کسی قسم کی کوئی apparent change نہیں آتی ہے اس کے دو ہاتھ پہلے تھے دو ہی بات میں بھی ہوتے ہیں اس کی دو آنکھیں پہلے تھیں بعد میں بھی دو ہی رہتی ہیں اپنی original place کی اوپر ہی ہوتی ہیں ان کی shape بھی change نہیں ہوتی لیکن جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ body useless similarly ideology is just like a spirit for nations is a soul for the nations اگر کسی قوم کی ideology جو ہے وہ properly implement نہیں ہو رہی وہ nation اپنی ideology کو follow نہیں کر رہی تو that nation is just like a dead body جو exist تو کر رہی ہے but it's useless when nations properly follow and implement their ideologies جب قومیں بقاعدہ طور پر اپنے نظریہ پر عمل کرتی ہیں اور اس کے مطابق اپنے زندگیاں گزارتی ہیں تو قومیں زندہ نظر آتی ہیں ان کی importance ہوتی ہے انٹرنیشنل ارینہ میں باقی nations ان کو importance دیتی ہیں نیکس پوائنٹ ہے national rights and duties کوئی بھی کام جو ہمیں لازمی طور پر کرنا ہے that is our duty جس کو اردو میں ہم فرض کہتے ہیں اپنی duties کو fulfill کرنے کے بعد پھر ہم expect کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ ملے گا that is our right تو کسی کا کیا right ہے کسی کی کیا duty ہے یہ چیزیں بھی ideology سے decide ہوتی ہے and it is often said that right off of one person is the duty of another جیسے کہ ماں باپ کا احترام کرنا اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کا احترام کرے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد ان کا احترام کرے اب چونکہ ideologies place to place change ہوتی ہیں اسی لیے duties اور rights یہ بھی place to place change ہوتی ہیں کوئی بھی ideology یہ determine کرتی ہے کہ کیا right ہے اور کیا duty ہے حق کیا ہے اور فرض کیا ہے مثال کے طور پر اگر ہم example لیں جو European countries وہاں پر common practice ہے کہ اگر parents اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا مارتے ہیں تو یہ against the law سمجھا جاتا ہے crime سمجھا جاتا کیونکہ ان کی ideology کے اندر یہ چیز سامل ہے لیکن ہماری society کے اندر اگر ماں باپ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں یا sometimes مار بھی دیتے ہیں تو against the law یا crime نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہماری ideology یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر سختی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری betterment کے لیے ہماری بہتری کے لیے یہ کر رہے ہیں تو ایک ہی کام ہے لیکن دو different societies میں اس کا outcome different سمجھا جاتا کیونکہ دونوں جگہ پر ideology is different اس طرح سے کوئی بھی نظریہ کسی بھی قوم کے اندر حقوق اور فرائز کا تعین کرتا ہے کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرائز نیکس پوائنٹ ہے unity of nations نظریہ کسی بھی قوم کو متحد رکھتا ہے unity ideology کی وجہ سے آتی کیونکہ ideology basically purpose of life decide کرتی ہے زندگی کا مقصد کیا ہے goal نصول land کیا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیا achieve کرنا چاہتے تو جب goal decided ہے purpose decided ہے تو پھر اس purpose کو achieve کرنے کے لیے پوری nation unite ہو جاتی ہے اگر goal decided now منزل واضح نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے in future ideology نہ ہو تو پوری کی پوری nation different چھوٹے چھوٹے groups کے اندر divide ہو جاتی ہے ہر group اپنے mindset کے اکارڈنگ چلنا شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہیستہ ہیستہ قوم تباہ ہو جاتی نیکسٹ وان ہے source of courage نظریہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور حمد بخشتا کیونکہ ایک تو goal decided ہوتا دوسرا پوری کی پوری nation united ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی problem اگر face کرنا پڑے تو اس کو face کرنا یا اس problem کا مقابلہ کرنا comparatively easy ہو جاتا in the absence of ideology obviously goal properly decided نہیں ہوگا nation کے اندر unity نہیں ہوگی تو اس scenario کے اندر کسی بھی problem کو face کرنا comparatively زیادہ difficult ہوتا next point motivation for struggle نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے without any proper ideology اپنے مقصد کا تعین کرنا اور مقصد کو حاصل کرنا is almost impossible and last one یہ ہے that it is the foundation of revolution یہ انقلاب کی بنیاد ہے انقلاب بنیادی طور پر تبدیلی کو یا change کو کہا جا کر کسی بھی چیز کو بدلنے کی یا change کرنے نظریہ ہوتا جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں کوئی بھی چیز اگر بدل رہے ہیں تو اس کو بدلنے کی اس کو change کرنے کی کوئی نہ specific reason ہوتی ہے maybe ہم کسی چیز کو اس وجہ سے بدل رہے ہوں کہ وہ بہت پرانے ہو ایک جو پرسن نیچرلی فیشن لور جو ہے وہ obviously ہر نیو فیشن کو adopt کرنے کی کوشش کرے گا اور پرانے چیزوں کو چھوڑتا چلا جائے گا اس کی thinking یہ ہے تو اسی طرح سے نیشنل لائف کے اندر بھی ہم کسی بھی روایت کو کسی set patron کو change کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی base ideology ہوتی یہ main points ہیں جو کہ significance of ideology کے حوالے سے ہماری books کے اندر given ہیں اب اس میں سے اگر ہم بات کریں جو short questions ہیں ہمارے تو first one ہے right important points about significance of ideology یہ صاحب نے جو points آپ کو headings کی form میں نظر آ رہے ہیں seven points ان میں سے آپ نے any four to five points اس کے answer میں لکھنے ہوں گے just headings سی طرح second describe any two points of significance of ideology کوئی سے بھی دو points جو آپ کو زیادہ easy feel ہوتے short question کے طور پر وہ آپ describe کرنے یعنی پہلا جو question ہے اس میں آپ نے points لکھنے headings لکھنے second question میں آپ نے دو points کو describe کرنا explain کرنا next ہے question number three how an ideology is formed اور question number four what are the elements of ideology یہ ہماری books میں اس topic کے بعد چھوٹا سا ایک point یہ mention کیا ہو ہے کہ ideology کیسے بنتی ہے نظریہ کیسے بنتا جیسے ہم definition بھی اس کی پڑھ چکے ہو ہیں کہ ideology یہ نظریہ اچانک سے وجود میں نہیں آتا ideologies suddenly shape نہیں کرتی بلکہ اس کے پیچھے ایک long lengthy process ہوتا ہے well thought or plan ہوتا ہے اور جو social deprivations ہوتی ہیں کسی بھی society میں معاشرے کی پسماندگی economic deprivations problems مشکلات social pressures یہ ساری چیزیں force up کرتی ہیں لوگوں کو ایک direction میں سوچنے کے حوالے سے اور پھر اس کے result کے طور پر کوئی بھی نظریہ وجود میں آتا اور اگر ہم elements of ideology کی بات کریں تو اس کے ہیں اس کے elements جو نظریہ کو وجود بخشتے ہیں یہ ہمارا main topic تھا آج کا short topic تھا in fact ہمارا last lecture تھا definition and sources of ideology اور آج کا significance of ideology یہ ایک topic consider کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ زیادہ length بن جاتا تھا اس لیے میں نے اس کو دو parts میں divide کر دیا as question information اس کے بات sources اور اس کے بات significance یہ تین parts اس کے ہوتے ہیں that's it about today's lecture hope you people have understood it کافی short repetition of points تھی but انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے پاس books available ہوں گی تو آپ بہت easily اس کو prepare بھی کر لیں گے اور یہ lecture آپ کو understand کرنے میں بہت بھی ڈیو بھی ڈیو 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 ڈا ڈیو